یہ ہے ایک لڑکا حدوجہ جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا ہے اس کے ڈیڈ ہیں ایک ٹیلر یعنی وہ کپڑے سلائی کرنے کا کام کرتے ہیں پر اسے اس کام میں کوئی دلچسپی نہیں وہ اپنے اس چھوٹے سے گاؤں کی قید سے نکل کر پوری دنیا گھومنا چاہتا ہے اپنی زندگی اپنے طریقے سے جینا چاہتا ہے لیکن اس کے ڈیڈ اسے سمجھاتے ہیں کہ باہر کے دنیا میں کچھ نہیں رکھا وہ بہت ظالم ہے اچھا یہی ہے کہ تم میرے ساتھ رہ کر میرا کام سیکھو اور میرے کام میں ہاتھ بٹاؤ یعنی میری مدد کرو لیکن یہاں پر حدوجہ کی اپنے ڈیڈ کے ساتھ لڑائی ہو گئی تھی وہ کہتا ہے کچھ بھی ہو جائے لیکن میں ہر حال میں ایک مرتبہ باہر کے دنیا دیکھنا چاہوں گا ان کی یہ لڑائی ان کی گھر کے ساتھ رہنے والا ایک بڑھا آدمی بھی سن لیتا ہے یہ آدمی کارپٹ بنانے کا کام کرتا ہے وہ حدوجہ کو اب اپنے گھر پر بلاتا ہے اور بہت سے کارپٹ کے اندر سے ایک جادوی کارپٹ نکال کر دکھاتا ہے وہ حدوجہ کو کہتا ہے کہ یہ کارپٹ تمہیں اڑا کر پوری دنیا دکھا سکتا ہے لیکن یہ کارپٹ تمہیں دنیا گھومنے کے لیے ایسے ہی نہیں مل جائے گا اس کے بعد میں تمہیں میرا بھی ایک کام ضرور کرنا ہوگا حدوجہ کو تو صرف دنیا گھومنے سے غرض تھا اور اس کام کے لیے اسے جو بھی کرنا پڑتا وہ کرنے کو تیار تھا وہ اس بڑھے آدمی کی بات سنے بغیر ہاں کر دیتا ہے اور اب بڑھا آدمی اسے بتاتا ہے کہ بادشاہ کے شہر کے اندر میری پوتی گم ہو گئی ہے کافی سالوں سے وہ واپس نہیں آئی تو میں بس اسے واپس لے کر آنا ہے حدوجہ کہتا ہے ساری باتیں تو ٹھیک ہیں لیکن مجھے اس شہر کا راستہ ہی نہیں پتا بڑھا آدمی جواب دیتا ہے کہ یہ سب تمہارے سوچنے کی باتیں نہیں ہیں تم یہ ساری چیزیں کارپٹ پر چھوڑ دو حدوجہ خوشی خوشی اب وہ کارپٹ لے کر اپنے گھر آ جاتا ہے سامنے تھے اب اس کے ڈیٹ اور تب ہی حدوجہ کہتا ہے کہ میں اس کارپٹ کے سر یہ پوری دنیا گھوموں گا اس کے ڈیٹ جن کو لگ رہا تھا کہ حدوجہ صرف پاگل پنے کی باتیں کر رہا ہے یا ان کے ساتھ مزاق کر رہا ہے وہ اسے اسی کی باتوں میں ٹرپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں حدوجہ کے ڈیٹ کہتے ہیں کہ اگر یہ کارپٹ ہمارے سامنے تھوڑا سا بھی اڑ گیا تو تم جیسا چاہوگے ہم ویسا ہی کریں گے تم پھر چاہے پوری دنیا گھوم کے آنا چاہے جہاں مرضی جانا میں تمہیں نہیں روکوں گا لیکن اگر جیسا تم کہہ رہے ہو ویسا نہ ہوا تو پھر تم میرے ساتھ رہ کر میرے کام میں مدد کروگے یعنی تم بھی میرے ساتھ ایک ٹیلر بن جاؤگے حدوجہ جو کہ جانتا تھا کہ یہ کارپٹ اڑ سکتا ہے وہ اپنے ڈیٹ کی ساری باتیں مان کر کارپٹ پر بیٹھ جاتا ہے اور کارپٹ کو اڑنے کو کہتا ہے لیکن جیسے اب اس کی قسمت ہی حراب تھی وہ کارپٹ تو اڑ ہی نہیں رہا تھا وہ اسے بہت غصے سے پیار سے ہر طرح سے کہتا ہے لیکن جب کارپٹ نہیں اڑتا تو وہ اسے اپنے پاؤں سے مارنے لگتا ہے تب حدوجہ کی بکری اسے سمجھاتی ہے کہ ایسے نہیں تمہیں کارپٹ کو پیار سے سمجھانا چاہیے اور جب بکری کی مات مان کر حدوجہ کارپٹ کو پیار سے سمجھاتا ہے تو وہ کارپٹ اڑنے لگ جاتا ہے ایسے اس کے ڈیٹ چھر تھار جاتے ہیں اور اسے دنیا گھمنے کی اجازت مل جاتی ہے اسے اب وہ اپنی بکری کے ساتھ بادشاہ کے شہر کے لیے نکل جاتا ہے جہاں جا کر اسے سب سے پہلے بڑے آدمی کی پوتی کو ڈھوڑنا تھا وہ پہلی بار اتنے بڑے شہر میں آیا تھا اسے نہیں پتا تھا کہ شہر کے لوگ کیسے ہوتے ہیں اسے یہاں کا ماحول کافی عجیب لگتا ہے لوگ کافی مصروف نظر آتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اسے لگتا ہے کہ یہ سب لوگ بہت دوسرے والی ہیں یہاں کے لوگ بلکل ویسے ہی تھے جیسا اس کے ڈیٹ بتاتے تھے بہت ہی زیادہ شاتر چلاک کیونکہ اب ایک آدمی اسے اس کا کارپٹ چھین رہا تھا وہ کیسے اسے اپنا کارپٹ دے سکتا تھا اور تب ہی ایک اچھی لڑکی آ کر اسے وہاں سے بچا کر لے جاتی ہے حدوجہ لڑکی کے ساتھ لڑکی کے گھر پر آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہاں لڑکی کے ساتھ کافی سارے ایسے بچے رہتے تھے جن کا کوئی نہیں تھا اور یہ سب کے سب ایک برے آدمی کے لیے کام کرتے تھے وہ برا آدمی ان سارے بچوں سے چھوڑیاں کرواتا تھا اب یہاں پہ کیوں کہ وہ لڑکی حدوجہ کو بچا کر لائی تھی اسی لیے وہ اپنے مالک کے لیے کوئی اور چیز نہیں لا پائی تھی حدوجہ اس آدمی کو اپنی بکری کا دودھ دیتا ہے پینے کے لیے اور پھر وہاں سے باہر چلا جاتا ہے وہ اپنے کارپٹ سے کہتا ہے کہ ہمیں سونے کے لیے کسی اچھی جگہ پر لے جاؤ کارپٹ تو اڑا کر کسی اچھی جگہ پر لے جاتا ہے لیکن یہ سب کچھ اس برے آدمی نے دیکھ لیا تھا یعنی اس کارپٹ کو اڑتے ہوئے اس برے آدمی نے دیکھ لیا تھا اور اب اس کے راتے کچھ اچھے نہیں لگ رہے تھے صبح ہوتی ہے اور جب حدوجہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس کارپٹ ہی نہیں ہے تو اسے لگتا ہے یہ کہ ہم اسی لڑکی کا ہوگا وہی چھوڑ ہوگی اور شاید اس نے اس کارپٹ کے لیے ہی اس کی مدد کی ہو وہ جلدی سے اس لڑکی کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتا ہے اور جیسے ہی وہ لڑکی اسے ملتی ہے تو وہ اسے اپنے کارپٹ کے بارے میں پوچھتا ہے لڑکی کہتی ہے کہ کارپٹ میں نے نہیں چھرایا لیکن ہو سکتا ہے یہ کارپٹ میرے مالک نے چھرایا اور اس کی بات اب سچ بھی تھی کیونکہ وہ برا آدمی حدوجہ کا کارپٹ لے کر بادشاہ کے محل میں آ چکا تھا یہ بادشاہ ایک بہت ہی ظالم بادشاہ تھا اس موٹے بادشاہ کے سونے سے بنے اس محل میں سارا پیسہ ان کے لوگوں کا تھا اس کو صرف ایک ہی تو کام آتا تھا کہ ایسے لوگوں سے پیسہ کھینچ کر اپنے لیے استعمال کرنا ہے اور اسی وجہ سے اب وہ کھا کھا کر بہت موٹا ہو چکا تھا اتنا موٹا کہ وہ اپنے پیروں پر چل نہیں سکتا تھا اس کی خواہش تھی کہ کوئی ایسا کارپٹ اسے لا دے جو ار سکتا ہو جو کارپٹ اس کا وزن اٹھا سکے اور اسے شہر کی اور دنیا کی سیر کروا سکے بادشاہ نے شرط رکھی تھی کہ اگر ایسا کارپٹ کوئی لے آئے گا تو اسے وہ اپنا خاص آدمی بنا لے گا یہ برا آدمی جو بادشاہ کا خاص آدمی بنا چاہتا تھا اب وہ بادشاہ کے سامنے کارپٹ تو لے آتا ہے لیکن وہ کارپٹ اس کے یہنے کے مطابق کام ہی نہیں کرتا اب یہاں ہر دوجہ جسے اپنا کارپٹ واپس چاہیے تھا وہ اس لڑکی سے مدد مانگتا ہے اور وہ لڑکی اسے ایک اور عورت کے پاس لے جاتی ہے کیونکہ وہ جانتی تھی ایک یہی وہ عورت ہے جو انہیں محل کے اندر تک لے جا سکتی ہے کافی سوچنے کے بعد وہ عورت ان دونوں سے کہتی ہے کہ میں تم دونوں کو فروڈ باسکٹ کے اندر چھپا کر محل کے اندر لے جاؤں گی وہ دونوں مان جاتے ہیں اور وہ عورت انہیں محل میں پہنچا دیتی ہے یہاں اب اس عورت کا کام ختم ہو چکا تھا اب جو بھی کرنا تھا وہ ان دونوں کو ہی کرنا تھا اب جیسا ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ اس کارپٹ نے بادشاہ کو الٹا دیا تھا یعنی وہ کارپٹ بادشاہ کو لے کر نہیں اڑا تھا تو اس بات سے بادشاہ کو کافی حصہ آتا ہے اور یہ حصہ بادشاہ نے اس آدمی پر ہی نکالا تھا وہ آدمی بادشاہ سے کہتا ہے مجھے معاف کر دیجئے حضور میں ابھی اس کارپٹ کی اقل دکھانے لے کر آتا ہوں وہ اس کارپٹ کو ایک کمرے میں لے جا کر بان دیتا ہے اور اسے مارنے لگتا ہے اس آدمی کو لگ رہا تھا کہ شاید اسے مارنے سے یہ کارپٹ اس کی بات ماننے لگتا ہے اور تب ہی وہاں پر حدوجہ اور اس کی ساتھیں بھی آ چکی تھی وہ دونوں اس آدمی سے چھپ کر اس کارپٹ کو وہاں سے نکال لیتے ہیں لیکن جیسے ہی باہر جانے لگتے ہیں تو وہ لڑکی جسے محل کی قانون اور راستے پہلے سے پتا تھے وہ تو کہیں چھپ جاتی ہے لیکن حدوجہ پکڑا جاتا ہے حدوجہ کو اب بادشاہ کے سامنے لے آیا جاتا ہے اور بادشاہ سزا کے طور پر اسے اپنے بھوکے مگرمچ کا کھانا بنانے کو کہہ دیتے ہیں یعنی اب حدوجہ کو اس کی مگرمچ کھا جاتے لیکن تب ہی وہاں پر وہ برا آدمی آ کر بادشاہ سے کہتا ہے کہ نہیں نہیں حضور آپ ایسا نہیں کریں گے اگر یہ بچہ مر گیا تو یہ کارپٹ کوئی نہیں چلا پائے گا یہ کارپٹ یہی اڑاتا ہے اب حدوجہ کو مارا تو نہیں چاہتا لیکن جیل میں بند کر دیا جاتا ہے اب وہ آدمی چوری سے حدوجہ سے ملنے کا پلان کرتا ہے تاکہ وہ اس سے کارپٹ کو اڑانا سیکھ سکے جبکہ جیل میں حدوجہ وہاں جیل کے آدمی کو بے وکوف بنا کر وہاں سے نکلنے ہی والا تھا کیوں سے ٹائم وہ آدمی بھی وہاں پر آ گیا تھا اور وہ آدمی حدوجہ کو دیکھ لیتا حدوجہ بڑی چلاکی سے ایک سیڑی کی اوپر لیٹ جاتا ہے اور جیسے ہی وہ آگے پڑتے ہیں تو انہیں نیچے گرا دیتا ہے ایسے اس کے ہاتھ کارپٹ بھی لگ چکا تھا اور وہ وہاں سے باہر بھی نکل گیا تھا جیل سے نکلتے ہی اسے اپنی ساتھی لڑکی بھی مل چکی تھی وہ دونوں کارپٹ پر بیٹھ کر اس محل سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کے باہر نکلنے سے پہلے ہی محل کے سارے دروازے بند کر دیے گئے تھے اس طرح وہ لوگ پکڑی گئے ہیں اب بادشاہ حدوجہ سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے مجھے اسے اڑانا نہیں سکھایا تو میں تمہاری ساتھی کو مگر مچوں کے آگے پھینک دوں گا اور وہ اس لڑکی کو کھا جائیں گے حدوجہ کیا کرتا اب اسے اپنا کارپٹ انہیں دینا پڑا تھا بادشاہ اور اس کا خاص آدمی کارپٹ پر بیٹھ جاتے ہیں اب بادشاہ حدوجہ کو کہتے ہیں چلو اسے اڑاؤ لیکن حدوجہ کارپٹ کو اڑنے کے بجائے اسے کہتا ہے کہ ان لوگوں کو خوب مسجھ کاؤ خوب تک کرو حدوجہ کی بات مان کر وہ کارپٹ بادشاہ کو دن میں تارے دکھا دیتا ہے اور پھر بادشاہ کو ہی اس کے مگر مچوں کے آگے پھینک دیتا ہے بادشاہ کا خاص آدمی یا وہ برا آدمی تو مگر مچ کے پیٹ پہ تھا لیکن جیسے ہی بادشاہ مگر مچ کے اوپر گرتے ہیں تو وہ آدمی بھی اس کے پیٹ سے باہر نکل جاتا ہے اور پھر بھی جلدی سے باہر کو بھاگتے ہیں لیکن اب وہ دونوں مگر مچ بھی ان کے پیچھے پیچھے تھے اور ان سے بچنے کے لیے پھر بادشاہ کو اپنا محل چھوڑنا پڑا تھا پھر بادشاہ کے گارڈز یہ دیکھ کر حدوجہ کو قیت کر لیتے ہیں اور تب ہی حدوجہ ان گارڈز کو سمجھاتا ہے کہ نہیں نہیں مجھے نہیں پکڑو دیکھو اب تم سب لوگ آزاد ہو تمہارے پھر بادشاہ اس محل سے جا چکے ہیں تم یہاں جو چاہے کر سکتے ہو اور اس طرح وہ گارڈ سچ میں خوش ہو کر ان دونوں کو وہاں سے بھیج دیتے ہیں اب وہ اس لڑکی کو کہتا ہے کہ مجھے یہاں پر ایک لڑکی کو ڈھونڈا ہے وہ جیسے ہی اس لڑکی کے دادا کے بارے میں اپنی ساتھی کو بتاتا ہے تو یہاں وہ ساتھی اسے بتاتی ہے کہ تم جس لڑکی کو ڈھونڈ رہے ہو وہ کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی ہوں اور ایسے وہ لڑکی حدوجہ اور اس کی بکری کے ساتھ اس جادوی کارپٹ پر بیٹھ کر اپنے شہر اپنے دادا کے پاس چلی جاتی ہے اس کے دادا اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور پھر شام کو حدوجہ کی فیملی وہ بڑے انکل اور وہ لڑکی سب اکٹے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں جشن مناتے ہیں اور ان سب کو ہنستہ ہوا خوش دکھاتے ہوئے ہی یہ مووی یہاں ختم ہو جاتی ہے